بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نے ڈاکٹس کو بھی بند کر دیا ہے اور یہ بھی کچھ بائر ہے اور کچھ اندر چلی گئی ہے تو ان کو تو میں نے بند کر دیا کچھ بائر رہ گئی ہے لیکن ابھی جو ہے شام کے وقت مجھے یہ ویڈیو بنانے کا خیال کیوں ہے تو اس لئے کہ میں نے آپ کو ایک بہت تھی کوئی اچھی چیز شیئر کرنے والی ہوں اور وہ یہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو میری قرق مرحی تھی وہ فائنل ہی قرق ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس میں بیٹھ گئی ہے تو ابھی میں نیچے سے انڈے لے کر آئی ہوں کہ میں انڈے رکھتی ہوں پہلے میں اس پاتھ کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ شام کو ایسے نہ ہو کے اٹھ جائے وہ روزانہ ایسے ہی کرتی تھی لیکن آج وہ نہیں اٹھی سب اندر باقی جو ہے وہ کچھ اندر چلی گئی ہے لیکن یہ یہاں پر بیٹھ ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ اب اس کا مطلب ہے کہ یہ قرق ہو گئی ہے تو پھر میں جلدی سے انڈے لے کر آئی ہوں تاکہ میں اس کے نیچے رکھ سکوں تو اس کے لئے جگہ بھی بنانی ہے ویسے تو یہ والی میں نے ٹوکری آم پر رکھی تھی کیونکہ ہے تو یہ ٹوٹی ہوئی لیکن اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے تو اس کے اندر میں اچھے سے اس کو اندر اجسمنٹ اس کی کائر لوں گی کیونکہ یہ بڑی ہوتی ہے جب یہ اوپر سے چھلانگ لگاتی ہے تو انڈے ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ والی ٹھیک رہے گی تو اس کے اندر میں جگہ بناتی ہوں پھر انڈے رکھ کے اس کو اندر شفٹ کرتی ہوں اگر میں نے وہاں پر دروازہ کھولا ہوتا تو یہ جو باہر تھیں یہ بھی ابھی اندر چلی گئی ہوتی ابھی بھی وہاں پر کھڑیاں لیکن ابھی میں اس کو اندر رکھ کے ہی تو پھر میں اس کو رکھوں گی یہاں پر یہ والا میں نے ادھر رکھ لیا ہے اب ادھر میں اندر سیٹ کر لوں گی پھرتی ہوں میں سائیڈ پہ کی پانی میں نکال لیتی ہوں اور ان کو میں لے کر جاتی ہوں یہاں پر اس ٹوکری کو میں اٹھا لیتی ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ لیتی ہوں اس کو میں نے جیسے ہی ٹوکری سے نکالا تو یہ یہاں پر دانہ چکنے لگ پڑی ہے اب دانہ چکنے دیکھتے ہیں کہ یہ خود سے بیٹھتی ہے یا نہیں یہاں سے بھی میں نے کوئر کر دیا ہے یہاں سے بھی میں نے کوئر کر دیا ہے یہ جگہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے میں نے کہا کہ شاید یہ اس کو یہ بیٹھ جائے وہاں پر لیکن ابھی تک یہ وہاں پر نہیں جائی اور یہ یہاں پر کھا رہی ہے تو در پہلے یہاں پر آکے اس نے اتنی واضح لگائی ہے کہ شاید اس کو لگا ہے کہ میرے انڈے باہر پر رہے ہیں میں نے باہر بیٹھنا ہے اور پھر میں یہاں پر آئی ہوں روشنی میں نے آنکہ میں نے کہا کہ شاید یہ اس کو انڈے نظر آجے وہاں پر جا کر بیٹھ جائے پھر یہ کھانے لگ پڑی ہے تو ابھی میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا نیچے جانا ہے تو اس سے پہلے کہ میں اس کو اس کے اوپر بٹھا کری جاؤں فائنلی وہ وہاں پر جا کر بیٹھ گئی ہے اور انڈو کو نیچے کہا رہی ہے یہ خود نہیں بیٹھی بلکہ میں نے اس کو بٹھایا تھا یہ یہاں پر آ کر اس نے شور مچایا ہے میں نے دروازہ کھول لیا ہے یہ دوبارہ سے اسی ٹوکری میں جہاں پر یہ پہلے بیٹھ گئی تھی اس میں بیٹھ گئی تھی میں نے اٹھا کر اس کو ادھر بٹھایا ہے پھر یہ وہاں پر بیٹھ گئی ہے شروع میں آپ نے دیکھا تھا یعنی شروع بالے سے میں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری مرغی فائنلی قرق ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد میں نے بالکل بھی ویڈیو نہیں بنائی سمزان آگیا ہے تو اس کی وجہ سے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں ویڈیو بنا ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں کوئی بائیس سے تئیس دن کے بعد تئیس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے چوبیس پچیس دن ہو گئے ہیں تو چوبیس پچیس دنوں کے بعد میں دوبارہ سے ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جو میری مرغی قرق ہوئی تھی اس میں سے بچے نکل آئے ہیں تو یہی اچھی بات ہے اور ایک اور دو تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں پہلے تو میں آپ لوگ کو مذہب والی بات بتا لوں کہ جو میری مرغی ہیں وہ فائنلی فائنلی اس نے اپنے بچے نکال لیے ہیں اور وہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی آپ کو کچھ بچے باہر نظر آ رہے ہوں گے اور کچھ اس نے اپنے پڑوں کی نیچے چھپائی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ یہاں پر صبح کے وقت رات کو ادھر ہوتی ہے پھر یہ ادھر 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 یہ اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے تو ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈہ تھا اس نے تین جو انڈے تھے وہ ایسی پڑی ہوئی تھے لیکن جو ایک انڈہ تھا وہ مجھے لگا کہ اس میں بچہ ہے کیونکہ وہ میں نے کیرننگ کی ہے تو اس کے اندر مجھے بچہ نظر آیا ہے اور جو باقی جو تھے تو وہ خراب تھے تو وہ تو میں نے پھینک دیئے اور ایک اور بات کہ جس دن یہ کراک ہوئی تھی اس دن اس نے اس دن یہ سارا دن بیٹھی رہی تھی اور اسے اگلے دن بھی اس نے انڈہ دیا تھا کیونکہ جتنے انڈے میں نے رکھے تھے اس سے اگلے دن انڈہ ایک فالتو تھا جب میں نے دوبارہ سے گینے تھے کچھ دنوں کے بعد تو ایک انڈہ فالتو تھا اچھا اب کیا ہے کہ اس کا جو ایک انڈہ ہے اس کے اندر بچہ ہے کیونکہ کیرننگ سے مجھے لگا تھا باقی دو تو میں نے جب اس کو پھینکی ہیں تو وہ ایسے ہی گندے انڈے تھے اور اس میں بالکل بھی بچے نہیں بنے ہوئے تھے تو اب کیا ہے کہ وہ انڈہ میں پہلے تو یہاں پر ہی پڑا ہوا تھا اور یہ کل سارا دن ویسے بیٹھی نہیں ہے رات کو جھاں بیٹھتی تھی تو میں کوشش کرتی تھی کہ وہ انڈہ رکھ دوں نیچے تاکہ وہ گرم رہے اور اس میں سے بچہ خراب نہ ہو نکل آئے اور ابھی کیا تھا کہ رات کو تو چلو وہ سارا ٹائم بیٹھی رہی ہے تو ابھی میں نے دیکھا ہے کہ اس انڈے کی اوپر ایسے چھوٹا سا وہ نشان تھا جس سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بچہ بائی نکلنے والا ہے تو شاید یہ وہی والنڈہ تھا جو اس نے لاسٹ میں دیا تھا اور جو کہ مکرہ کونک سے اگلے دن میں دیا تھا اس نے اور سارا دن بیٹھی رہی تھی تو پھر اب مجھے یہ ہی ہے کہ اب پتہ نہیں انڈہ بچہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا اب انڈہ میں نے اس کے نیچے ہی وہ رکھا ہوا ہے اور صبح جب میں نے یہاں پر وہ بیٹھی تھی تو انڈہ رکھ دیا تھا تو ابھی تک اس نے وہاں سے اٹھی نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ بچہ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا تو ایک اور بات کہ میرے اس نے کتنے بچے نکالے ہیں تو یہ مجھے آپ لوگ نے بتانا ہے کومنٹ بکس میں کہ میری اس چکس نے کتنے بچے نکالے ہیں تو ماشاءاللہ سے ان کو دے کر تو ویسے ہی دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ ایک چیز جو کہ دنیا میں نہیں آتی ہے اس کو دیکھ دیکھ اور ویسے بھی ان کے بچوں کو دیکھ کر تو ویسے بھی خوشی ہوتی ہے بہرحال بہت سارے بچے اس کے اندر بھی ہیں اور یہ باہر بھی ہیں جن کو یہ پریکٹس کر رہی ہے کہ کس طرح رکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ایسی نکلتے ہیں ان کو ویسے ہی سب پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیہ دی ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ بھی اپنی طرف سے ان کو کائریہ رام سے ادھر بیٹھی ہوئی اور میں یہی چاہتی ہوں کہ یہ بیٹھی رہے اگر بچہ اس کے اندر واقع ہی نکلنا ہے تو وہ نکل جائے اور پھر ایک بچے کا اور اضافہ ہو جائے ماشاءاللہ سے یہ بھی بہت زیادہ چھوٹی اور کیوٹ ہیں اب میں اگر اس کے پاس گئی اور اس کو اٹھایا تو یہ شور مچائے گی اور جتنی میری وہ مرییاں ہیں وہ یہ دیکھیں باہر چلی گئی ہیں پلانٹس میں ہیں کچھ وہ ادھر ہیں یہ دیکھیں اس کی آواز چاہتی ہے آپ نے مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ سے کیوٹسا ہے کیوٹسا ماشاءاللہ بہت پیاری ہے تو بہرحال میں نہیں بتانے والی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس نے کتنے بچے دیئے ہیں یہ جو اس انڈی کے اندر اگر بچہ ہے اس کو چھوڑ کر اور ایک اور بات جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہاں پر آپ لوگوں کو میرے بیٹس بلکل بھی نظر نہیں آ رہے جو کہ میرے کاؤکٹیل تھے اور چائنہ ڈاو تھی وہ ہم نے یہاں سے نکال لی ہیں دے دیئے ہیں کیونکہ وہ دونوں میل تھے تو اس لیے ان کو تو ہم نے بس ہم نے چکس ہی رکھیں گے ابھی تک اس کیج کو میں نے نہیں اس لیے کھولا کی یہ تھوڑ سے بڑے ہو جائیں گے کیونکہ دوسرے چکس ڈسٹرپ کریں گے تو جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ انشاءاللہ اس کیج کو بھی کھولیں گے یہاں پر اندر آنے کی وجہ سے چیک کریں میری پالک پینو نے حملہ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہٹتی نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کوئن ضرور کیجئے فرام فراملے کے ساتھ جنوش کیجئے مجھے دیجئے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ مجھے دیجئے